موسیقی اسلام علیکم پروگرام چینج کے ساتھ شفیق الرحمن نالج انسانیت کے لئے سب سے بڑی نعمت ہے یہ نالج ہی ہے جس کی وجہ سے سبر اور برداشت پیدا ہوتا ہے اور بینگ ای مسلم ہمارے لئے سب سے پہلا حکم بھی اکراہ کا تھا مگر ہماری بدقسمتی کہ ہم اس حکم سے بہت دور ہو چکے اور آج ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے وہ اسی حکم کو اگنور کرنے کی وجہ سے ہے مگر ایسے ہی حالات میں کچھ لوگ اور ادارے ایسے بھی موجود ہیں جو علم کے فروغ کے لئے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں انہی میں ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر تحرال قادری اور تحریک منحجن قرآن کا ہے آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں محترم صادق قریشی صاحب وائس پرنسپل ہیں کالیج آف شریعہ انڈ اسلامی سائنسز کے اور نائب امیر تحریک ہیں منحجن قرآن کے تو ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں شکریہ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترم محمد فاروق رانا صاحب آپ ڈیپری ڈائیکٹر ہیں فرید ملت رسرچ انسٹیٹوٹ کے صرف بات آغاز ہی آپ سے کالیج صاحب کرتے ہیں جی کالیج آف شریعہ انڈ اسلامی سائنسز یہ کیا ہے مطلب لوگ تو رکھتے ہیں نام داراللوم فلاں داراللوم فلاں تو یہ ایک ڈیفرنسا نام ہمیں نظر آتا ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ ہمیں بریف کریں کہ یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں منحج ٹی وی کے تمام ویورز دیکھنے والوں کو السلام علیکم کہتا ہوں اور اس کے بعد آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کے ٹی وی کی وساطس سے مجھے اپنے ناظرین کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے کالیج آف شریعہ انڈ اسلامک سائنسز یہ وہ اس خواب کی تعبیر ہے جو حضور سیدی شاکھ الاسلام نے دیکھا تھا اور آپ نے اس کو پریکٹیکلی رونما کر دیا جیسا کہ بنہاج القرآن کا آغاز ہوا تھا نائنٹین ایٹی میں اس میں حضور سیدی شاکھ الاسلام نے جو فسٹ پرارٹی پر چیز رکھی تھی وہ علم ہے اور علم کے ساتھ ہی تعلیم تعلیم میں آپ کا ویجن جو ہے وہ جدید اور قدیم کو یک جا کر رہا ہے اور اس میں آپ نے جو تعلیم کا لوگوں کے سامنے انوان رکھا ہے اس میں آپ نے سائنٹیفک پریزنٹیشن آف اسلام رکھی ہے کہ جب تک آپ کی گرپ سیکولر نالج پر نہیں ہوگی سیکولر سبجیکٹس پر نہیں ہوگی ان علوم پر نہیں ہوگی جو آج کے دور کے تقاضے ہیں تو لہٰذا اس وقت تک آپ جو آگے نہیں بڑھ سکتے لہٰذا جدید اور قدیم کا حسین سنگم یا انڈ اسلامک سائنسز ہے اس کالج کے اندر جہاں ہم قدیم علوم پڑھاتے ہیں وہیں ہم جدید علوم مثلا اس میں انگلش ہے اس میں میت ہے اس کے اندر فیزکس ہے اس کے اندر ایکنومکس ہے اس کے اندر سوشل ہے یہ جتنے بھی اپشنل سبجیکٹ ہیں یہ سارے کے سارے ہم وہاں پر تیج کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ درس نظامی کے علوم بھی ہیں عقائد کے علوم کتنے عرصے کا یہ پروسس ہوتا ہے یعنی اگر ایک بچہ میٹرک کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے تو کتنا عرصہ اس کو رہنا ہے اور وہ کیا ماسٹر درس نظامی میں کرتا ہے یا یہ جو آپ نے سبجیکٹ گنے میت ہے یا کسی اور سبجیکٹ جو بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ساتھ سال ہمارے پاس گزارتا ہے اس میں وہ ساتھ ساتھ ایف اے بی اے ایم اے کی ڈگری ہم سے جو حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام درس نظامی کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں جس میں صرف ناو ہے اور اس کے علاوہ فق ہے حدیث ہے تصوف ہے یہ سارے علوم بھی گریج والی وہ پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے سیکولر سبجیکٹ کی بات کی وہ سارے دونوں ملا کر جب وہ یہاں سے نکلتا ہے تو وہ انگلش زبان پر بھی عبور رکھتا ہے اربک تکلم بھی اس کو معلوم ہوتا ہے اور وہ پھر ایک جب عوام کے سامنے ڈلیور کرتا ہے وہ سوسائٹی کا گراوہ طبقہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سوسائٹی میں ایک سنی جانے والی آواز ہوتی ہے اور اسے دونوں علوم پر جب گرپ ہوتی ہے تو سوسائٹی اور عوام اس کی بات کو سن کر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اس علم کی ہمیں ضرورت تھی اور یہ حضور سیدی شایخ علیہ السلام کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس صدی کے اندر اس چیز کو جو افروغ دیا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مدارس دینیاں جن کو دال علوم کہتے ہیں وہ بالکل اس دور میں پیچھے رہ گئے تھے اور بالکل آوٹ ڈیٹڈ ہو گئے تھے اور دوسری طرف اسکول کالجز یونیورسٹی وہ اتنی پیک پر چلے گئے تھے کہ گویا ان کے اندر بڑی جدائی اور گیپ آ گیا تھا تو آپ کی کاوشوں سے الحمدللہ اس گیپ کو جو افیلپ کیا گیا ہے اور اب یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ یہ معاشرے کے اندر ڈلیور کر رہے ہیں اور بہت اچھا جو وہ معاشرے کے اندر اسلام کا جو صحیح میسج ہے اس کو جو رکھا جا رہا ہے رانے صاحب فرید ملت رسرچ انسٹیٹوٹ اس کا رول کیا ہے شریعہ کالجز کے ساتھ یا یہ کہ ایک الگ ادارہ ہے جس کو آپ منیج کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع فرہم کیا تو آپ کے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ فرید ملت رسرچ انسٹیٹوٹ تحریک منحاج القرآن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں جو تحریک منحاج القرآن اور اس کے ساتھ ساتھ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامیک سائنسیز اور منحاج یونیورسٹی لاہور کو تحقیقی سرگرمیوں میں معاونت فراہم کرتا ہے اور بنیادی طور پر یہ شعبہ حضرت فرید ملت کہ جو شیخ الاسلام راکٹر محمد تحرق قادری کے وارد گرامی ہیں ان کے نام پر نائنٹین ایٹی سیون میں قیام عمل میں لائے گیا تھا اور اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ لوگوں کو ایک ایسا مرکز فراہم کیا جائے ایک ایسا ادارہ فراہم کیا جائے کہ جس میں وہ اپنی تحقیقی اور علمی کاوشوں کو پروان چڑھا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ پوری امت مسلمہ کو جدید تقاضوں سے روشناس کرانے کے لیے جدید ترین اسلامی تحقیقات کو یہاں فروغ دیا جا سکے تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے شریعہ کالج کے جو کوسس کے سورنٹ ہیں ان میں یہ ریڈنگ کا یہ ذوق پایا جاتا ہے کہ وہ لائبری سے کنسل کرتے ہوں اور آ کے یہاں سے چیزوں کو لیتے ہیں جی بالکل اس وقت الحمدللہ فرید ملت ریسرچ انسیٹوٹ کی لائبریری میں تقریباً تیس ہزار کے لگ بگ کتابیں موجود ہیں اور جس میں سے زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ عربی زبان میں ہیں اور ان میں بھی علم التفسیر علم الحدیث اصول فق فق تصوف تاریخ عربی لغت عدب اور اس طرح کے دیگر متعدد موضوعات کے اوپر ایک بے پناہ زخیرہ کتب کا موجود ہے تو الحمدللہ جس طرح استاذی المکرم نے ابھی بیان فرمایا تو ہمارے کالی آف شریعہ کے جو سٹوڈنٹس ہیں جون جون ان کی کلاسیز پرموٹ ہوتی رہتی ہیں اسی طرح سے ان کے اندر علم کا ذوق اور شغف بھی پروان چڑھتا رہتا ہے تو افتدائی طور پر وہ کالیج کی لیبریلی سے استفادہ کرتے ہیں لیکن جب وہ سینئر کلاسیز میں پرموٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ فریدن ملت ریسرچ انسٹیٹوٹ کی لیبریلی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ لازمی ہے ایک سکت میں قریب صاحب ایک بات پوچھ رہا جاؤں گا اب آج جو نوجوان ہیں آج کا الیکٹرونک میڈیا اور اتنا کچھ اس کے فنگر ٹپس پر سب کچھ موجود ہے تو کیا یہ ذوق اب بھی نوجوانوں میں پائے جاتا ہے جو میٹرک کا نوجوان ہے جس کے آئیڈیلز ہی کچھ اور ہو چکے ہیں وہ دینی تعلیم بھی طرف آئے اور پھر یہاں ان میں ایسا ذوق پیدا کیا جائے کہ وہ پھر ریسرچ کی طرف آئیں تو یہ کیا ہے آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے یہاں کا پھریا کالج کے ایکسپیرینس پہ جانے سے پہلے پہلے میں یہ ارز کرتا چلوں کہ اگر ہم انسان کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس کے مزاج کے اندر جستجو کا انویسٹیگیٹ کرنے کا اگدائیہ رکھا ہے ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے کہ وہ جستجو میں رہتا ہے تحقیق میں رہتا ہے ریسرچ میں رہتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سوسائیٹی اسے کیسا جو ہے ماحول دیتی ہے جیسے ماحول میں اپربان چڑے گا ویسی اس کی اگر سوسائیٹی اسے جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتی ہے تو وہاں بھی وہ جستجو کر رہا ہوتا ہے اور اگر اچھائی کی طرف آ جاتی ہے تو یہاں بھی جستجو میں یہاں جب بچہ آ جاتا ہے تو یہاں کا ماحول آٹومیٹیکلی اور اساتذہ اکرام اس کو اتنا علم کا شغف دلاتے ہیں علم کا اتنا اس کو محبت پیدا کر دیتے ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ علم کا ایسا شوق اس کے اندر پیدا کر دیا جاتا ہے بلکہ میں ہم نے جو اپنے اساتذہ سے شیر سنے تھے وہ ہم طلبہ کو سناتے ہیں اور اس میں ایک شیر یہ بھی تھا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر ورک ہوگا کفن اپنا اور اسلاف کے واقعات انہیں بتایا جاتے ہیں جس سے وہ سینٹیمنٹلی اس طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ ہاں علم میری زندگی ہے علم میں میں نے آگے بڑھنا ہے اور پھر قرآن مجید کا تو دو ٹوکم ہے اور پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت کے عصاف میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں علیم بھی ہے علام بھی ہے اور عالم بھی ہے یہ تینوں لفظ اللہ نے اپنے لئے بھی استعمال کی ہیں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی عالم کا لفظ جو عطا کیا ہے تو یہ علم ایک ایسی چیز ہے جب انسان اس وادی میں گھستا ہے تو پھر وہ گھستا ہی چلا جاتا اور میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بھی بتاتا چلوں ابن شعب زوری ایک بہت بڑا نام ہے اصول حدیث کے اندر ان کی بیوی ان کے علمی شغف کو دیکھ کے کہنے لگی واللہ حاضر اشد دو من صلاح صد درائر یہ جو تیری کتابیں ہیں یہ تین سوکنوں سے زیادہ مجھ پر بھاری ہیں تو لہٰذا یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں کہ علم کا شغف جو ہے طلبہ کے اندر پیدا ہو اس کے لئے فریدہ ملت انسٹیٹیوٹ بھی ہے ہماری اپنی لائبریری بھی ہے اور اس کے علاوہ ہم ان میں ترغیب بھی پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتب بھی خریدیں مارکٹ میں جائیں اردو بزار میں جائیں انار کلی میں جو جمعہ کے دن مارکٹ لگتی ہے اس سے کتابوں کو کھنگا لیں اور وہاں سے زخیرہ بنائیں اور اپنی لائبریری بنائیں اور اس کا ہمیں بہت خاطرخواہ ریزلٹ آیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں کے پڑھنے والے سٹوڈنٹ جو وہ الحمدللہ جامعہ اذر تک گئے ہیں اور انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا جامعہ اذر میں یعنی یہ ایک بہت یونیک چیز ہے کسی بھی پاکستانی نے آج تک جامعہ اذر سے ڈاکٹریٹ نہیں کیا اور یہ سب سے پہلے عزاز جو ہے منہج یونیورسٹری کو حاصل ہوا ہے ڈاکٹر غلام محمد کمر صاحب نے جامعہ اذر سے ڈاکٹریٹ کیا اور اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد اسکر جاویز صاحب نے کائرہ یونیورسٹری سے اور ہماری ایک لمبی کتار ہے جو جامعہ اذر کی طرف راغب ہے اور وہاں ہمارے طلبہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا جو آقے پاس سٹوڈنٹ آ رہے ہیں اس کا آئی کیو لیول کیا ہے یعنی یا تو وہ ہوتا کہ ایسا بچہ دینی تعلیم کی طرف بھیجنا جو ہر طرف سے ناکام ہو جاتا ہے تو چلو جس کو کچھ نہ کچھ تو پڑھا دیں تو ایسا تو رجحان نہیں ہے یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لئے بھی کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو اس سے صرف مذہب کی کچھ باتیں یعنی نماز روزہ حج زکاة یا جو مذہبی چیزیں ہیں ان کی طرف مناجر قرآن نے اس کنسپٹ کو جو ہے ختم کیا ہے اور مناجر قرآن نے دونوں تعلیموں کو جو ہے یکجہ کر دیا ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک زمانے تک جو ہے یہ دونوں تعلیمیں یکجہ تھی جس طرح سے دینی تعلیم کی بات کی جا رہی ہے تو دینی تعلیم دین ایک ٹوٹیلٹی کا نام ہے ایک کلیت کا نام ہے جس کے اندر ہر شہ سما جاتی ہے مذہبی تعلیم دینے والے لوگ جو ہے وہ اس وقت جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہوئے ہیں ان کو زمانے نے جو دور کر دیا ہے اور اب ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ جب تک ہم سیکولر تعلیم کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے اور حضور سیدی شایخ علیہ السلام نے کتابچہ بھی اس پر تصنیف کیا ہے علم کے تصور پر اور اس میں آپ نے پہلی وحی اکرہ کے حوالے سے بات کی ہے کہ پہلی وحی جو ہوتری اس کو اگر ہمارے ناظرین دیکھیں اکرہ بسم رب کا لذی خلق یعنی تخلیق پر بات ہو رہی ہے کریشن پر بات ہو رہی ہے اور کریشن ٹوپک کی بائیلوجی کا ہے تو بائیلوجی جو ہے سیکورن نالج میں آتا ہے تو اسلام نے آغاز ہی جو ہے اسلام کا جو دائرہ ہے تعلیم کا وہ بہت وسیع ہے ہر وہ شاہ جو نالج کے دائرے میں آتی ہے اسلام نے اس کو اسٹڈی کرنے کا حکم دی اور ایک اور حدیث میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ویجن آقا علیہ السلام نے چودہ صدیوں پہلے فرمایا علم حاصل کرو اگرچہ چائنہ میں ہی کیوں نہ ہو اب بتائیے چائنہ میں کون سا مذہبی علم تھا کہاں تو کنفیوشنس کی تعلیمات تھی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ماضی کو بھی دیکھ رہی تھی اور مستقبل میں بھی جو چائنہ اتنا بھون کر جائے گا اور اتنا اوپر چلا جائے گا اور وہاں اتنی جو ہے وہ حکمت اور ٹیکنالوجی چلی جائے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور کنسپٹ میں یعنی اس پروگرام کے ذریعے سے یہ بھی درست کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی نون مسلم سے تعلیم نہیں لی جا سکتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کا واقعہ ہو گیا تو بدر کے جتنے قیدی تھے ان کے سامنے یہ بھی اپشن رکھی کہ سٹی آف مدینہ کے دس بچوں کو تعلیم دے دو یہی تمہاری رینڈ سم منی ہوگی حضور الاسلام نون مسلم ٹیچر سے مسلمان بچوں کو پڑھوا رہے ہیں یعنی مقصود اس سے یہ تھا کہ علم ایک ایسی دولت ہے جہاں سے ملے جس سے ملے اس کو حاصل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے تو کوسز نے کالج آف شریعہ انڈ اسلامیک سائنسز نے اس کنسپٹ کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ جاگر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن میں ان کی سرپرستی میں کہ دونوں علوم کو ملا کے چلیں گے تو پھر ہم زمانے پر گرب کر سکتے ہیں اگر ہم دونوں علوم کو ملا کے نہیں چلیں گے تو ہم جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے لہٰذا جو ہے یہ ہمارا موٹو ہے سوال حضور صاحب میں بریک پہ جا رہا ہوں مگر میں سے پہلے یہ سوال کہ قریص صاحب نے گفتوب میں فرمایا کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا جبکہ اقبال کہتا ہے کہ گلہ تو گھونک دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہائی تو کیا ڈیفرنس ہے اس کا اور منحاج القرآن اس کو کس طرح لیتا ہے تو ناظرین بریک کے بعد ملتے ہیں جی ناظرین حاضرین بریک کے بعد جی اہران صاحب بتائیں کیا کہتے ہیں علامہ محمد اقبال نے اشارہ فرمایا ہے کہ اصل میں اس وقت امت مسلمہ کو جس طرح کے مدرسوں کی ضرورت ہے جس طرح کے اداروں کی ضرورت ہے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے وہ وہ ادارے ہیں جس کی بنیاد تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی اور جن اداروں سے پڑھ کر فارابی، جالی نوس، غزالی اور رازی جیسے محق کے دوران پیدا ہوئے تھے تو امت مسلمہ کو اس وقت ان اداروں کی ضرورت ہے کہ جہاں اجتحاد کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو اور جہاں طلبہ آزادانہ مباحثوں میں اور اوپن ڈائلوگس کے ذریعے ایک دوسرے کی رائے سے استفادہ کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کر کے اسلام کو جدید خطوط پر استبار کر سکیں اور یہی وہ چیز ہے جس کو علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبات میں اور اپنی شائری میں بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد احر القادری نے اسی بیئن کو فالو کرتے ہوئے کہ دو تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دیا اور تمام محققین اور علامہ اور سکالرز نے اس پر عمل پیراہ ہو کر جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی حاصل کی تو شیخ الاسلام نے بھی اسی بیئن کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ تحریک منحاج القرآن کے پلیٹ فارم پر منحاج یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی اب اس یونیورسٹی میں قدیم اور جدید دونوں طرح کے علوم جو ہیں وہ سٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ صرف کالیج آف شریعہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ کالیج آف شریعہ میں دی جانے والی دینی اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی اسی طرح مستفید اور مستفیز ہوتا ہے جس طرح دوسری تعلیم سے اور یہی حال جو ہے وہ منحاج یونیورسٹی کے دیگر ڈپارٹمنٹس کا بھی ہے اور اسی طرح یہاں ناظرین کے لیے میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ منحاج یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پر منحاج یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ خواتین کے لیے منحاج گرلز فار ویمن بھی قائم کیا گیا ہے تو وہاں پر زیر تعلیم بچیاں جو ہیں جو خواتین ہیں وہ بھی ایم اے تک ایف اے بی اے اور ایم اے کے ساتھ ساتھ درس نظامی اور شریعہ کی تعلیم سے اسی طرح استفادہ کرتی ہیں اور وہ حاصل کرتی ہیں درس نظامی اور شریعہ کی تعلیم تعلیم اور تربیت یہ دو بڑی امپورٹنٹ چیز ہیں یہاں جو کالج میں نظام تربیت ہے اس میں کیا انفرادیت ہے جو بچوں کے اندر وہ دائیہ پیدا کرتا ہے کہ وہ امت کے لیے رول پلے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں پڑھنے کا ذوق بنتا ہے اس سوال پہ جانے سے پہلے جو پہلے سوال آپ نے پوچھا تھا میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا کنٹیبیوٹ کر دوں جو لفظ ہے نا مدرسہ کا یہ درس سے بنا ہے اور درس لیسن کو کہتے ہیں علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو کہا تھا وہ ایک خاص سینیریو ان کے سامنے تھا کہ ہندوستان کی سرزمین میں جو دینی لوگ تھے یا مذہبی لوگ تھے ان کا کنسپٹ ان کا ویجن بڑا نیرو مائنڈڈ تھا تو علمہ اقبال نے وہاں دو چیزوں کو علمہ اقبال نے بڑا اسپیسیفک ٹارگٹ کیا ایک لفظ ملہ کو اور دوسرا اہل مدرسہ کو تو انہوں نے وہاں اس کو ٹارگٹ کیا کہ گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ کہ اہل مدرسہ نے تیری خودی مار دی ہے اب تو جو ہے قرآن ضرور پڑھ رہا ہے تو حدیث کی بات ضرور کر رہا ہے لیکن جو خودی کا میسیج ہے وہ خودی تیری چلی گئی کیونکہ تو دردر کا بھکاری ہو چکا ہے اور دوسرا انہوں نے ملہ کو جو ٹارگٹ کیا ہے اس سے بھی مراد وہ مذہبی طبقہ ہے جو بہت نیرو مائنڈڈ ہے جو سمجھتا ہے کہ بس میں ہی جو کچھ کر رہا ہوں وہی حق ہے باقی ساری دنیا جو ہے وہ غلط راستے پر ہے اس کو علمہ اقبال نے کئی جگہ پر ڈیفرنشیٹ کیا ملہ اور مجاہد کو جیسے وہ کہتے ہیں کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی ازان اور ہے مجاہد کی ازان اور ہے تو لہٰذا اور یہ جو مدرسہ کا لفظ جس کو اس وقت معیوب سمجھا جانے لگا ہے اسپیشلی نائن الیون کے بعد ساون ساون کے بعد جو ہمارے پاکستان میں انڈیا میں اہل مدرسہ نے رول پلے کیا ہے وہاں سے ٹیروریس پیدا کیے ہیں وہاں سے نیرو مائنڈڈ لوگ پیدا ہوئے ہیں یہ جو طالبان ہیں القاعدہ کے لوگ ہیں یہ سارے ان مدارسے یہ سمجھا جانے لگ گیا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے سے شدت پسندی جنم لیتی ہے یہ جو ایک ایک امپیکٹ کریئٹ ہو چکا ہے پورا ایک تاثر بجھے اس کی ایک وجہ ہے کہ میڈیا نے ان لوگوں کو ہائلائٹ کیا ہے کہ جو اس وقت سوسائیٹی کے اندر دھماکہ کریں جو ایک خبریت پیدا کریں میڈیا نے پوزیٹیوٹی کو چھوڑ کر نیگیٹیو چیزوں کو ہائلائٹ کیا ہے تو جو نوجوان یا جو مدرسہ میں پڑھنے والا ایسے رول کا ہوتا ہے تو میڈیا اس کو بہت ہائلائٹ کرتا ہے اسی لیے مدرسہ کا لفظ اس دور کے اندر ایک گالی بن چکا ہے تو لہٰذا یہ شاخ الاسلام کا ایک یہ بھی کارنامہ ہے کہ انہوں نے مدرسہ کے کنسپٹ سے نکال کر جو ہے ایک جدید کنسپٹ دیا ہے کالج کا کنسپٹ دیا ہے یونیورسٹری کا کنسپٹ دیا ہے ایم فل ڈاکٹریٹ اور اس طرح کے کنسپٹ دیا ہیں جو سوسائیٹی میں مروج ہیں تو یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ کنسپٹ بن گیا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والا نیرو مائنڈڈ ہو جاتا ہے یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ جو ہمارے مدارس کا رول ہے اس وقت جو مذہبی مدارس ہیں جو ریجڈ ہیں جو نیرو مائنڈڈ ہیں جو اسٹیروڈ کر دیتے ہیں بچوں کو جہاد کے نام پر ایک کنسپٹ دے رہے ہیں کہ جناب یہ میوزک سننا یہ اسلام کے خلاف ہے یہ سیلیبریشن اسلام کے خلاف ہے اور اس طرح کی چیزیں جو سنت سے ثابت ہیں ان کو جو ہے کہ ایکسٹریم پہ لاکر اور نوجوان طبقہ چونکہ اس وقت سوسائٹی سے فیڈ اپ ہے اور وہ ایک چاہتا ہے کہ کچھ کرے تو ان ذہنوں کو کچھے ذہنوں کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اور نوجوان کو کیپچر کرنا بہت آسان ہوتا ہے تو لہٰذا ان لوگوں نے بہت ظلم و ستم کیا ہے کہ ان نوجوانوں کو ان معصوموں کو جو ہے وہ غلط نظریات دے کر ایک سمٹ پہ چڑھا دیا ہے کوسس کا کیا کردار رہا ہے اس ساری جو اپنے سینیریو بیان کیا ہے جس کو ہم جامعہ اسلامیہ کہتے تھے اور حضور سیدی شیخ الاسلام اس کے پہلے پرنسپل تھے اور چار سال تک آپ نے وہ پرنسپلشپ اپنی سپرویجن میں چلائی ہے تو اس میں جو ہے جو پہلی چیز میں نے یہاں آ کر لن کی وہ یہی تھی کہ اسلام جو ہے مذہب نہیں ہے اسلام ایک دین ہے جو مکمل ذابطہ حیات ہے زندگی کے ہر مسئلے کا حل دیتا ہے اور پھر اسلام جو ہے انسان کو جو ہے محبت سکھاتا ہے دیکھئے ایک آسان سی بات ہے حضور علیہ السلام نے یہاں تک ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں جس میں سے عالی شاخ جو ہے لا الہ الا اللہ ہے اور ادنا شاخ راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا ہے اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ جو اسلام جو ایمان جو رسول ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ راستے میں کسی کو ٹھوکر نہ لگے راستے میں اگر بنانا کی اسکن پڑی ہے تو آپ اسے ریموو کر دیں کوئی پتھر پڑا ہے وہ کہاں کلاشن کو اٹھانے کی بات کرے گا وہ کہاں کسی کا گلہ کاٹنے کی بات کرے گا بم بلاسٹ کی بات کہاں کرے گا وہ تو پیار کی بات کرنے والا ہے محبت کی بات کرنے والا ہے اور کوسز نے یہ رول بلے کیا ہے کوسز نے جو ہے بچوں کے اندر محبت کا دائیہ پیدا کیا ہے امن کا دائیہ پیدا کیا ہے ان میں برارڈ مائنڈ نیس لائے ہیں کہ ہر کسی کو جیو اور جینے دو لیو اینڈ لیو اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ تصور دیا ہے کہ دوسروں کے لیے جینا سکھو دوسروں کے لیے بلائی جیسے کسی کا خوبصورت بول بھی ہے اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس چاہمیں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامانا تو کوسز میں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو ایسا ذہن بھی دیا جاتا ہے جس سے وہ ویل فیر ذہن لے کر سوسائیٹی میں داخل ہوتے ہیں اور معاشرے کا ایک ایسا فرد بنتے ہیں جس پر معاشرہ ناز کر سکتا ہے معاشرے میں رانہ صاحب آپ بتائے کہ آپ نے بھی ظاہر ہے منحاج یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا ہے تو کیا رول ہے جو منحاج یونیورسٹی سے اب تک جتنے بیجز فارغ ہوئے ہیں ان سوڈنٹس کا کیا رول رہا ہے معاشرے میں کن کن شعبوں میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے یا وہ منحاج کان میں ہی خدمات انجام دے رہے ہیں یا کسی براڈ بھی جا رہے ہیں جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جس سے ہمارے ناظرین کو یہ انفرمیشن بھی میسر آئے گی کہ یہاں سے پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ صرف کسی رولیجیس سائنسیز میں ہی اپنا سکوپ نہیں پاتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ہر فیلڈ میں اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے سکوپ موجود ہے تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو سرسری طور پر اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ منحاج یونیورسٹی کے فاصلین اور سپیشلی کالیج آف شریعہ اور اسلامیک سائنسیز کے فاصلین جو ہیں وہ آل موسٹ ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں یعنی کہ تحریک منحاج القرآن کے مرکز پر اور کالیج آف شریعہ اور اسلامیک سائنسیز میں تو وہ خدمات سرانجام دے ہی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر سرکاری اور غیر سرکاری محکموں میں پرائیویٹ اداروں میں بھی ان کی خدمات جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بھی پاکستان سے باہر کو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں پہلے میں یہ ارد کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت وہ پرنٹ میڈیا میں بھی خدمات سرانجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک میڈیا میں ٹی وی چینلز پر میں وہ خدمات سرانجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف محکمے جو ہیں پولیس کا محکمہ ہے ٹریفک پولیس کا محکمہ ہے اور اس کے بعد انفرمیشن کا محکمہ ہے اور اس کے بعد دیگر جو ہمارے سیول سروسیز ہیں بہت سارے شعبوں میں اصلاح جو ہے وہ اس کردار کی وجہ سے بھی آ جائے گی آپ نے کہایا نا کچھ شعبوں دیگر سیول سروسیز جو ہیں اس میں بھی وہ اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں یونیورسٹیوں میں بھی ہیں کالوجز میں بھی ہیں بہت اور مولنم اور بہت اور پروفیسر بہت اور لیکچررز جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں سٹوڈنٹس کو اور وہ سوچ اور وہ اپروچ جو انہوں نے یہاں رہ کر سیکھی ہے اور اسلام کا ایک انتہائی متدل پیسفل اور ہیمنیٹیرین آسپیکٹ کہ جو ان کے ذہنوں میں یہاں رہ کر پروان چڑھا ہے اس کو وہ آگے نئی نسل میں بھی انجیکٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے استاد کا کہ جو ایک نسل کی اور ایک قوم کی تربیت کرتا ہے تو یہ تو پاکستان میں ان کا رول ہے اگر پاکستان سے باہر دیکھیں تو اس وقت تحریکے من حجو القرآن کے مرکز کہ پہلے میں اس کو لوں گا دنیا کے نوے ممالک میں تحریکے من حجو القرآن کی برانچیز ہیں اور الحمدللہ تقریباً ڈیر سو کے قریب کالیج آف شریعہ اینڈ اسلامی سائنسیز کے فاضلین جو ہیں وہ تحریکے من حجو القرآن کے مرکز پر خدمات سے انجام دے رہے ہیں اور وہاں پر بھی وہ غیر مسلم ممالک میں اور مسلم ممالک میں تحریکے من حجو القرآن کی فکر اور اسلام کی حقیقی فکر اور اس کا امن پسند چہرہ جو ہے وہ دیگر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور وہاں نہ صرف سوسائٹی کی خدمت کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر کمیونٹیز ہوتی ہیں اور جو گورنمنٹل لیبل پر بھی وہ اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں حضرت آپ نے اپنی گفتگو میں کوئی صاحب ذکر کیا الازر کا کہ الازر سے بھی فاضل ہوئے ہیں پھر ڈاکٹریٹ بھی وہاں سے کی ہے تو منحاج کوسس کا کیا لنک ہے ازر کے ساتھ الازر یا مصر کے ساتھ اور کیا کرائٹیریا ہوتا کسی سٹوڈنٹ کا وہاں پر جانے کا وہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے یا کوسس اس کو خود یہاں سے بھیتا ہے سب سے پہلے تمہیں بتاتا چلوں کہ جامعہ الازر یہ اسلام کی بلکہ دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے تقریباً آج اسے گیارہ سو سال کا عرصہ ہو چکا ہے جب یہ ایک مسجد سے شروع کی گئی تھی اور اس کے بعد یہ ترقی کرتے کرتے آج جو ہے پوری دنیا میں تقریباً اس کے اندر سکسٹی فائف سے زیادہ فیکلٹیز ہیں جہاں مختلف علوم پر جو لوگوں کو پی ایچ ڈی اور ایم فل کی تعلیم جو ہے دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آزر یونیورسٹری کے اسٹوڈنٹ کی تعداد کئی لاکھ میں ہیں اور پھر اس کی پیرون دنیا کے اندر بہت ساری برانچز بھی جو ہے وقام کر رہی ہیں الحمدللہ جہاں منحاج انٹرنیشنل یونیورسٹری کی اور دیگر یونیورسٹریز کے ساتھ افیلییشن ہے وہاں جامعہ الازر کے ساتھ بھی ہماری افیلییشن ہے اور ایک عرصے سے ہمارے اسٹوڈنٹ اس افیلییشن کے تعداد وہاں جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں میں نے بتایا ڈاکٹر غلام محمد کمر صاحب پہلے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے وہاں سے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اور اس وقت جامعہ الازر میں پڑھا بھی رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے ایک عجمی کے لیے ایک پاکستانی شخص کے لیے اور وہ جامعہ من عاجل قرآن کے فاضل بھی ہیں اس کے علاوہ اور کئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ وہاں سے اپنی ڈگرییاں لے کر جو ہے وہ آ چکے ہیں اور یہاں مختلف شعبہ آئے زندگی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس وقت بھی تقریباً جو ہے وہ تیس سے زائد سٹوڈنٹ ہمارے وہاں مختلف فیکلٹیز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہاں سے وہ تعلیم حاصل کر کے یہاں آ کر جو ہے وہ ایربک کے اندر اور دیگر علوم کے اندر اپنی خدمات جو ہے سر انجام دیتے ہیں اور وہاں کی افیلیشن حاصل کر لینا یہ ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور جامعہ یہ ہماری کوسس جو ہے ان کے ساتھ افیلییٹ ہے اور ان کے افیلیشن کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں رحمد علیہ تو کرائٹ ایڈیا کیا ہوتا ہے یہاں سے سیلیکشن یہاں سے میر کوسس کرتا ہے یا وہاں سے جو آپ کی افیلیشن ہوتی وہاں سے کی سیلیکشن ہوتی یہ دونوں طریقے ان کے چلتے ہیں ایک تو انہوں نے اوپن رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ ان کی یونیورسٹری میں اگر وہ ان کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرے تو وہ وہاں پر داخل ہو جاتا ہے جو یہاں کے ثلو جاتے ہیں ان کے لیے سکولرشپ کا اطمام بھی ہوتا ہے اور ان کے لیے خاص تقریباً کوٹا رکھا گیا ہے جس کی بنا پر جو ہر سال ہمارے طلبہ جو ہے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اب تو کتنے سٹوڈنٹ ہوں گے جو یہ منحادین کوسس کے جنہوں نے مصر سے پڑھا ہے مصر سے پڑھنے والے سٹوڈنٹ کی تعداد تقریباً جو وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آ چکے ہیں میری جو معلومات ہیں ساٹھ سے زیادہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں اور اب پڑھ بھی رہے ہیں بھی وہاں سے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں حسین مہیدین انہوں نے بھی اپنی پی ایس ڈی آسٹریلیا سے کمل کیے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے بریک کے بعد بریک کے بعد بات کا آغاز بھی سے کرتے ہیں کہ اب مصر کی بات ہو رہی تھی تو ابھی حال امیج لے اسی ویک میں حاصل مہیدین جو ڈاکٹر حسن مہیدین قادری ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنی پی ایس ڈی مکمل کیے ان کا کیا سبجیک تھا اور انہوں نے کیسے کی کیونکہ میرے نالج کے مطابق ان کی بھی ابتدائی تعلیم جو یہاں تو وہ اسی قوسط سے انہوں نے حاصل کیے جی میں سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو اس عمر پر مبارک بات بھی پیش کرتا چلوں آپ کے ٹی وی کی بساطس سے کہ یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام جو خود بھی ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو بھی اس نحج پر اپنے ایک سوال کیا تھا درمیان میں تعلیم کے ساتھ تربیت کے فیکٹر کو جو شامل کیا گیا ہے اس کا پہلا جو شاکار ہے پہلا جو مزارہ ہے وہ خود ڈاکٹر صاحب کی اپنی اولاد ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کے جو بڑے صاحبزاد ڈاکٹر حسن مہیدین صاحب جو اس وقت جو ہے وہ مصر سے جو ہے وہ پی ایش ڈی کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے کوسس کے لیے بھی منحاج یونیورسٹری کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی اور تحریک منحاج القرآن کے لیے بھی کہ انہوں نے ایک یونیک سبجیکٹ کے اندر جو ہے جس کو میسا کے مدینہ اور کونسٹیٹوشن کے جو جدید اصول ہیں اس کی روشنی میں انہوں نے ان کا تھیسس تھا اس کو انہوں نے مکمل کیا وہاں رہ کر اور اردک زبان میں پورا انہوں نے اپنا مقالہ لکھا ہے اور آپ کے ٹی وی چینل کی بساطت سے پوری دنیا نے وہ وائیوہ دیکھا ہے جس میں اسے جو ہے وہ ڈگری دی جا رہی ہے اور وہاں ان کے جو گائیڈ تھے اور ان کے جو ایگزامنر تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ یونیک جو ہے ہم اس پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور ان کے لیے شرف الاولہ کا جو ہے وہ ٹائٹل جو انہوں نے استعمال کیا اور کہا ہے کہ دنیا میں ایسی جو ہے وہ پی اچھلی کی شرف بزرگی کو کہتے ہیں یعنی بہت عالی قسم کی جو ہے وہ ڈگری جو انہوں نے لی ہے پی اچھلی تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ عالی ترین اعزاز جس کو آپ ہائیس گریڈ کا بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اے ون یہاں کی اسطلاح میں جو چلتا ہے انہوں نے الحمدللہ وہ وائیوہ بھی سب نے دیکھا یعنی ہر ایک کے سامنے وہ منظر تھا کہ جب وہ سوال کر رہے تھے اور ڈاکٹر حسن مہیدین قادری صاحب بڑی روانی کے ساتھ اربی کے اندر ان کو جواب دے رہے تھے اور الحمدللہ انہوں نے اس پر جو ایگزامنر تھے اور گائیڈ تھے انہوں نے بھی پراؤڈ فیل کیا کہ ہم نے آج ایک ایسا سٹوڈنٹ دیکھا ہے جو کہ عربی نہیں ہے جس کی مدہ ٹنگ عربی نہیں ہے موجود تھے وہاں پر حضور سیدی شاک علیہ السلام تو خود وہاں موجود تھے تو ان کے جو یعنی گائیڈ اور ایگزامنر تھے انہوں نے بھی اس پر بڑا پراؤڈ فیل کیا کہ یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک عزاز ہے کہ ہم ایک ایسا سٹوڈنٹ آج مصر سے جو ہے وہ پاکستان کو گفٹ کر رہے ہیں جس نے ایک تاریخ رقم کی ہے دوسرے لفظوں میں رہنی صاحب آپ یہ جو بھی بات کی حسن محیدین صاحبی ڈاکٹر حسن محیدین تھی تو ان کے جو ٹاپک کی بات ہو رہی تھی کہ جو ان کا انوان تھا اس پر تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا ہے تھوڑا اس کے ناظرین کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے ان کا ٹاپک عربی زبان میں ہے دستور المدینہ المنورہ بل مبادئ الدستوری الحدیثی کہ The Constitution of Medina and Modern Constitutional Principles A Comparative and Analytical Study تو اس مقالے میں انہوں نے جو کہ تقریباً آٹھ سو صفات پر مشتمل ہے آٹھ سو صفات پر جی عربی زبان میں لکھا گیا ہے سارے کا سارا تو اس مقالے کے سکس چپٹرز ہیں اور انہوں نے اس مقالے میں نہ صرف دستور مدینہ مساق مدینہ جو کہ کائنات انسانی کا پہلا تحریری دستور ہے اس کی اوریجن اور اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ مفصل گفتگو کی ہے اور اس کے تمام کے تمام جو اوریجنز ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے کہ یہ دستور مدینہ جو ہے یہ کن کن کتب میں موجود ہیں اور اس کی پوری ویڈ ریفرنسیز انہوں نے ریسرچ کی ہے اور اس کی ایک ایک شک پر انہوں نے جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ یہ شک جو ہے یہ اس دستور کی یہ ریاست کے کس پرنسپل کو اور ریاست کے کس ادارے کو سپورٹ کرتی ہے اور کس شک کے اوپر ریاست کا کون سا ادارہ جو ہے وہ بیس کرتا ہے ان مارڈن جو ہمارے سٹیڈ پرنسپلز ہیں ان کی روشنی میں اور آپ نے اپنے اس تھیسز میں امریکہ برطانیہ اور دیگر ویسٹن ورلڈ کے جو کونسٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ اسپیکٹ آف مدینہ اور کونسٹیوشن آف مدینہ کا کمپیریزن بھی کیا ہے ٹھیک تو یہ آپ کا یعنی کہ ایک ایسا یونیک کام ہے کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ تاریخ میں ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی اس کو میں مثال کے ذریعے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ اصل میں اس وقت تک چار قسموں کی تحقیق جو ہے وہ مساق مدینہ کے اوپر یا اسلام کے ریاستی اور سیاسی نظام پر ہوئی ہوئی ہے سب سے پہلی جو تحقیق ہے وہ ہے اسلام کے سیاسی نظام پر جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کا جوڈیشری سسٹم کیا ہوگا اسلام کا جو ہے وہ انسٹیوشنل سسٹم کیا ہوگا کہ مختلف اداراجات جو ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ کیسا ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کتابوں میں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے اور پھر اس کے بعد جب ہم آگے آتے ہیں تو ہمیں دوسری جو کٹیگری اس زیور میں نظر آتی ہے وہ ہے کہ نبوی سیاست کے جنرل پرنسپل کہ وہ کیا ہیں تو اس کے اوپر بھی کتابیں موجود ہیں اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام جو ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کس طرح سے جو ہے وہ اپنے سیاسی نظام کو گراس روٹ لیول سے پاپ لیول تک لے کے جاتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ ایک عام آدمی کی پارسپیشن جو ہے وہ ریاستی نظام میں ہوتی ہے لیکن ان تینوں کیٹیگریز میں اگر دیکھا جائے تو مساق مدینہ کا رول جو ہے وہ یا تو نظرانداز کیا گیا ہے یا اس کو اتنا انیلیسیز اس کا نہیں کیا گیا اتنا دیپ لی کہ جتنا کیا جانا چاہیے تھا تو چوتھی کیٹیگری جو ہمیں نظر آتی ہے وہ مستشرکین کا کیا ہوا کام ہے کہ جنہوں نے لیٹر سینچریز میں اسلام کے بعد جو ہے اس کے اوپر تحقیق کی اور اس میں انہوں نے مساق مدینہ کا بھی انیلیسیز کیا لیکن اس میں یہ ہے کہ یا تو ان کی رائے جو ہے وہ باعث تھی متعصد تھی یا یہ ہے کہ انہوں نے کما حقہو اس کو دیپ لی سٹڈی نہیں کیا جس کی وجہ سے کہ مساق مدینہ کی جو روح تھی اس تک وہ نہیں پہنچ سکے تو ڈاکٹر حسن مہیدین قادری نے اپنے ان چاروں اقسام سے آگے بڑھ کر کچھ کیا ہے اور یہی ان کا کمال ہے کہ انہوں نے اس میں وہ چیز دی جو ان چاروں کیٹیگریز کی کتابوں میں نہیں پائی جاتی تھی ساتھ یا بھی اسی ویک میں جو ان کے چھوٹے بھائی ہوں حسین مہیدین وہ بھی اب ڈاکٹر حسین مہیدین ہو گئے تو انہوں نے یہ ڈاکٹری ایٹ اپنی مکمل کی اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ ہمیں بتا دیں ناظرین کے لیے منہائی ٹی وی کی وساط سے اپنے ناظرین کو اور تحریک منہاج القرآن کے تمام کارکنان کو میں اس کامیابی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر حسین مہیدین قادری بھی افیشیلی اب ڈاکٹر ڈیکلیئر ہو چکے ہیں ٹھیک تو الحمدللہ ان کی پی ایس ڈی جو ہے وہ ویکٹوریا یونیورسٹی ملبرن سے ہے کہ انہوں نے آسٹیلیا میں اپنی پی ایس ڈی کی تکمیل کی ہے اور ان کی پی ایس ڈی کا ٹاپک تھا انیلیسیز آف ٹریڈ فلوز اونگ مسلم کنٹریز اینڈ پوٹینشل فور فری ٹریڈ ایریا کہ مسلم ممالک کے درمیان تجارتی ہجم کا تجزیہ اور اس کے درمیان جو ہے وہ کتنا پوٹینشل پایا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریق سے آزادانہ تجارت کر سکیں جس طرح ویسٹن ورلڈ میں ہوتی ہے اور جس طرح نون مسلم کنٹریز میں ہوتی ہے تو ڈاکٹر حسین محیدین قادری نے سپیسیفیکلی اپنے اس مقالے میں پاکستان ایران ٹرکی کے جن کو ای سی او ممالک بھی کہا جاتا ہے وہ اور وستی ایشیا کی جو نو آزاد مسلم ریاستے ہیں ان کا تقابل اور تجزیہ کیا ہے اور ان کے معاشی اتحاد پر زور دیا ہے اگر ہم جائزہ لیں تو موجودہ دور میں بھی اور ماضی میں بھی اسلامی ممالک کے مسلم ممالک کے معاشی اتحاد کو یا تو یکسر نظر انداز کیا گیا یا اگر کسی نے اس کے اوپر بحث کی تو نیگیٹیو لی اس کو لیا یعنی کہ اس کا پوزیٹیو وے اور پوزیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ اس کے اوپر کی ہی نہیں کہ اسلامی ممالک کا معاشی اتحاد ہی ہوتا ہے زیادہ درزور اس بات پر دیا گیا کہ اسلامی ممالک کا مذہبی اتحاد ہو سکتا ہے اور اسی کو فوکس کیا گیا اور اسی کی تلقین بھی کی گئی جو کہ سراسر نائنصافی پر مبنی ہے کہ آج کے دور میں ممالک کے درمیان تعلقات اور ممالک کے درمیان روابط جو ہیں وہ ان کے مفادات پر مبنی ہوتے ہیں اور یہ اس وقت ورلڈ پولیٹکس ہے اور ورلڈ ڈپلومیسی کا ایک اصول ہے تو جس ممالک جس ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ مفادات ہوں گے اور جتنی اس کی تکمیل ہوتی ہوگی اتنا اس کے تعلقات بھی مضبوط ہوں گے تو ڈاکٹر حسین محید انقادری نے جو اپنے اس مقالے میں اور اپنی سٹیڈی میں ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم ممالک کے درمیان ایکنومک معاشی اتحاد کا بہت زیادہ پوٹنچل پایا جاتا ہے اور اگر مسلم ممالک جو ہے وہ اس پر فوکس کریں تو وہ یورپی یونین کی طرز پر اور ویسٹرن ورلڈ کی طرز پر ایک ایسا معاشی بلوک ان کا بن سکتا ہے کہ جو امت مسلمہ اور پوری دنیا کو لیڈ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے بات صرف جو ہے وہ بیٹوں تک ہی مکمل نہیں ہوتی بلکہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کی بہویں اور آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی ایمفیل اور پی ایس ڈی کر رہی ہیں تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد احرال قادری کی بڑی بہو وہ اس وقت یوکے میں ایک یونیورسٹی میں پی ایس ڈی کر رہی ہیں اور اس کے اوپر اپنا ریسرچ تھیسز لکھ رہی ہیں جبکہ آپ کی صاحبزادی وہ اس وقت منہا یونیورسٹی سے ایمفیل اسلامک سٹڈیز میں کر رہی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی پی ایس ڈی کریں گی صاحب میرا آپ سے ایک سوال بڑا ایپورٹنٹ اب یہ اس ساری صورتحال میں بن رہا ہے کہ ڈاکٹر فرید الدین قادری سے ڈاکٹر حسین مہید الدین قادری تک یعنی دادا والد اور پھر بیٹے ڈاکٹریٹ مکمل کرتی تو علم کی اتنی اہمیت ایک خاندان میں ہمیں نظر آ رہی ہے تو ہمیں اپنے ملک میں دیگر جو بڑے بڑے دعویدار ہیں جو اس ملک کے بھی دعویدار ہیں محبت کے بھی ہیں سیاست کے اندر بھی اور مذہب کے اندر بھی وہاں ہمیں یہ علم یا اس کی نظر آتا ہے آپ کو کسی جگہ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام ایسا عصوہ ایک ایسا کردار پیش کر رہے ہیں جس سے انسانیت ان سے رنمائی لے سکتی ہے اور مسلم امہ تو بالخصوص اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرف لگائے بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب سے جو ہے فیوڈل ازم آیا ہے اور جب سے جاگیرداری نظام آیا ہے یا جب سے مارشلہ آیا ہے سیاسی حوالے سے علم کا کلچر ختم ہو گیا ہے اور علم کے کلچر کے ختم آپ ایران کو دیکھیں ایران کے جتنے بھی منسٹر ہیں اس میں سے جتنے بھی منسٹر بنتے ہیں وہ اپنے شعبے میں پی ایچ ڈی ہوتے ہیں اسی طرح سے ترکی کو دیکھیں ان ممالک ہیں اسلامی ممالک ہیں ان میں بڑا علم کا کلچر موجود ہے اور ہمارے ہاں بھی بڑا پوٹینشل موجود ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بہت صلاحیت لوگ ہیں ان کو آگے امرج نہیں ہونے دیا جاتا انہیں ابرنے کا موقع نہیں دیا وہ ہمارے سسٹم سپورٹ ہی نہیں کرتا ایسے لوگوں اور اسی لیے اس وقت بدخسمتی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ باہر کی طرف رکھ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں تو گلہ گھونٹ دیا جائے گا اور گلہ گھونٹا جا رہا ہے تو لہٰذا جو ہے یہ جیسے آپ نے بات کی حضور سیدی شایخ الاسلام آپ کا پورا خاندان اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں آپ کی جو نسبی اولاد ہے احمد مصطفیٰ القادری ہیں احمد العربی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو مانوی آپ کے شاگرد ہیں ان میں سے بھی کئی جو ہے پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں خود کوسس کے کئی سٹوڈنٹس نے ابھی حالیہ ڈاکٹر فیضلہ بغدادی صاحب نے پی ایچ ڈی کی ہے پنجاب یونیورسٹری سے اس کے علاوہ ڈاکٹر آسکر جعوید ہیں زہور اللہ عظر ہیں اور کئی سٹوڈنٹ جو ہمارے پی ایچ ڈی اور ہمارے ایک اور جو اس وقت وی پی ہیں کوسس کے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے سکوٹلینڈ سے یعنی ابا ڈین یونیورسٹری سے اور ان کے پی ایچ ڈی کا تھیسز بھی حضور سیدی شایخ الاسلام کی جو ہے وہ تجدیدی فکر ہے اور انہوں نے اس کا بھی جو ہے وہ یعنی تجدیہ کیا ہے تو لہٰذا جو ہے اس طریقے سے ہمارے طلبہ جو ہیں اور پورے جو حضور سیدی شایخ الاسلام کے سپیشلی فالو ورز ہیں وہ اس کو جو ہے فالو کر رہے ہیں کہ علم ہی ہماری بقا ہے علم ہی ہماری فلاح ہے علم کے ذریعے سے ہی ہم دنیا کو جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی امن بھی علم کے ذریعے سے دے سکتے ہیں اور اس وقت حضور سیدی شایخ الاسلام نے جو سلوگن عالمی دنیا میں دیا ہے وہ تین نکاتی ہے محبت امن اور علم لہٰذا اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں میں مانوکا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے ہم اپنے چینل کی طرف سے بھی دونوں بھائیوں کو ڈاکٹر حسن محیدن قادری اور ڈاکٹر حسین محیدن قادری کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کی ڈاکٹریئٹ مکمل ہونے پر اور شاکل اسلام ڈاکٹر محمد تاریل قادری صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اپنے اس چینل کی طرف سے ناظرین آپ نے دیکھا کہ علم اگر حاصل کیا جائے اور علم پر محنت کی جائے تو پورے مارشل کے اندر آپ تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر تاریل قادری کی جد جود سب کے سامنے ہے کہ ان کی بتیس سالہ جد جود میں آپ کو علم کی پراریٹی نظر آئے گی وہ ترجیحات نظر آئیں گی جو انہیں نے پریکٹیکلی ثابت بھی کر کے دکھایا اور اب وہ ایک بہت بڑی تبدیلی کے لیے وہ بھی علمی کی بنیاد پر ایک پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کی جو بات کر رہے ہیں تو وہ ایک سلیشن دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی دور نہیں کچھ دن باقی ہیں وہ تشریف لہ رہے ہیں پاکستان اور انشاءاللہ پاکستانی قوم دیکھے گی اور اوفیشل.منہائی ٹی وی فیس بک پر آپ ہمیں اپنے رہے سے آگاہ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی